کل رات جب آپ اور میں لمبی تان کر سو رہے تھے اور سپنے دیکھ رہے تھے تب ہی لبنان کی مضاحمتی تنظیم نے اسرائیلیوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی اور ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ ایک درجن سے زائد قطیوشہ روکیٹس کی اسرائیل کے اس نورڈن سائٹ کے اوپر بارش کی گئی اور ان کے یہ شمالی سائٹ کے اوپر جو یہ نہاریا کا شہر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ یہ جو لبنان کا بورڈر لگتا ہے تو یہاں سے لبنان کی جانب سے اس نہاریا شہر کے اوپر اندہ دون روکیٹس کی بارش کی گئی آئرن ڈوم کی دھجیاں اڑا دی گئی پہلے اسرائیلی میڈیا نے کلیم کیا کہ یہاں پر جو روکیٹس لبنان کی طرف سے یہاں پر آئے ہیں یہ آئرن ڈوم نے روک لیے ہیں لیکن جو ویڈیوز بعد میں سامنے آئی ہیں جو کہ ہم اس وقت آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے کچھ پولیسیز یوٹیوب کی ایسی ہیں ان ویڈیوز کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے لبنان کی جانب سے چھوڑے گئے روکیٹس نے یہاں پر آ کر اس نہاریا شہر کے اندر تباہی مچا دی ہے اور صرف نہاریا شہر نہیں بلکہ اس سے آگے بھی کچھ سیٹلمنٹ سی جس کے اندر ایکر جو سیٹلمنٹ ہے یہودیوں کی وہ بھی شامل ہے اور ہائیفا تک کا ایریا اتنا لمبا اب یہ ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہائیفا تک جو ہے وہاں تک کا ایریا جو ہے نشانہ بنایا گیا اور اس کے اندر جو ملٹری ہیڈکوارٹرز تھے اسرائیل کے ان کو ٹارگٹ کے اوپر رکھا گیا اور نشانہ کیوں بنایا گیا نشانہ اس لیے بنایا گیا کیونکہ اسرائیل نے ابھی حال ہی میں لبنان کے ایک وہ بھی بوٹر والی سائٹ پر شہر آتا ہے جس کو معروب کے نام سے لبنان کے اندر جانا جاتا ہے وہاں پر سویلینز کے اوپر حملہ کیا تھا تو اب ہزباللہ نے جو کہ لبنانی تنظیم ہے اس نے جواب دیتے ہوئے اسرائیل کے اوپر کل رات کو یہ حملہ کیا اور تیس قطیوشہ جو روکٹس ہیں وہ داگ دیے گئے جن کو آئرن ڈوم بھی نہ روک سکا سائرن تو بجا لیکن آئرن ڈوم ان روکٹس کو نہ روک سکا اور وہ جا کر سیدھا اس شہر کے اندر لگے اور صرف وہی نہیں باقی جو ان کی یہودیوں کی سیٹلمنٹس انہوں نے مقبوضہ علاقوں کے اوپر بنا رکھی ہیں وہاں بھی جا کر یہ لگے ہیں اور ایک بھاری نقصان ہوا ہے آگ ہی آگ پھیل گئی رات گئے جب تین سے چار بجے آپ اور میں سپنے دیکھ رہے تھے اور اپنے بستروں کے اوپر خواب خرگوش میں مہو تھے تب یہ ساری جو کاروائی ہے وہ لبنانی تنظیم نے ڈال دی ہے اور یہ وہ شہر ہے دوستو جہاں پر پہلا عملہ نہیں ہوا ابھی ساتھ اکتوبر سے لے کر چونکہ یہ ساتھ ہی لگتا ہے لبنان کے تو لبنان یہاں پر جب بھی فری ہوتا ہے وہاں پر جو ہے میزائل پھینک دیتا ہے یا روکیٹس پھینک دیتا ہے اور ایک یا دو نہیں پھینکے جاتے بلکہ یہاں پر جو سیکڑوں کی تعداد ہے وہاں پر اتنی تعداد کے اندر جو ہیں وہ روکیٹس پھینکے جاتے ہیں اچھا اب یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تو بتایا یہ گیا پھر بعد میں آ کر جو لبنانی تنظیم ہے ان کی جانب سے اور جو مضاحمتی تنظیم ہے اس کی جانب سے کہ ہم نے فلسطینی جو بھائی ہمارے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے اور اپنے شہر کا بدلہ لینے کے لیے جو انہوں نے ہمارے شہر کے اوپر معروب کے اوپر حملہ کیا تھا اس کا جواب دینے کے لیے ہم نے یہ ائر سٹریکس کی ہیں اور بتایا یہ گیا کہ ہم نے ون فورٹی سکسٹ جو ڈویئن ہے گیٹون جو کہ ابھی حال ہی میں اسرائیل نے بنائی تھی اس کو نشانہ بنایا ہے اور اس کو تباہ کر دیا ہے اور یہ جو شہر ہے اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو یہ شہر چونکہ شمال کے اوپر آتا ہے اور لبنان کے بلکل پاس ہے اس کی رینج کے اندر آ جاتا ہے تو یہاں پر بہت دفعہ حملہ کیا جا چکا ہے اتنا حملہ یہاں پر کیا جا چکا ہے کہ یہاں پر اب لوگ نہیں بچے ہیں مطلب سمجھ لیں کہ اسی فیصد جو لوگ ہے وہ یہاں سے چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اب وہ یہاں پر نہیں رہ سکتے کیونکہ یہاں پر جو زندگی ہے وہ ناممکن بنا دی ہوئی ہے مضامتی تنظیم جو لبنان ہے اور جو اسرائیل ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ جو یہاں پر لبنان ہے اس کی جو گاؤں وقرہ دہات وغیرہ ہیں وہاں پر جا کر حملے کرتے ہیں پھر ان کے جواب میں جو ہے وہ یہ والے جو شہر ہیں خاص کر یہ جو نہاریا کا شہر ہے اور اس کے ساتھ یہ جو کریات شمونہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہر بھی جو ہے بہت ہی ٹارگٹ پہ ہے جو مضامتی تنظیم ہے اس کے اور اس شہر کے اوپر بھی بے انتہا حملے کیے جا چکے ہیں اور اتنے حملے کے یہاں بھی جو ایویکویشن ہے وہ ہو چکی ہے بہت ہی وسیب ایمانے کے اوپر انخلاع یہاں پر بھی دیکھا گیا تھا اور حال ہی میں جب یہاں پر حملہ کیا گیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں کی جو میئر ہیں وہ بھی بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے پہلے یہ حملہ تو کر دیتے ہیں اس مضامتی تنظیم کے اوپر لیکن اس کے بعد جب وہ حملہ کرتے ہیں تو تب ان کی دوڑے لگ جاتی ہیں اور اب کل رات کو بھی ایسا ہی ہوا جو آئرن ڈوم ہے وہ فیل ہو گیا اور ہوا یہ کہ جو کٹیوشہ روکٹ چھوڑے گئے تھے مضامتی تنظیم کی جانب سے اس نے آ کر ان شہروں کے اندر تباہی مچا دی ہے اور ایسی تباہی مچا ہی ہے وہ تو ہم ویڈیوز کے اندر دیکھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے کسی وجہ کی بنا پر تو اس کے بعد دوستو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف رات گئے ایک اور بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ڈیویلپمنٹ کیا ہے وہ ڈیویلپمنٹ یہ ہے اور جورجیا کے اندر رہ رہے تھے ان کو ایمرجنسی ہنگامی بنیادہ پر واپس بلالیا ہے بے شک وہ چھٹی پر تھے ان کی چھٹیاں تھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کر رہے تھے ان کو واپس بلالیا گیا ہے اب یہ جورجیا ہے اور آزربائیجان ہے یہ ایران کے ساتھ لگتے ہیں آزربائیجان تو جو ہے وہ بورڈر بھی شیئر کرتا ہے ایران کے ساتھ اور جورجیا بھی اس کے آس پاس ہی ہے تو اب وہاں سے تمام فوجیوں کو یہاں پر بلالیا گیا ہے اور بے شک وہ چھٹیوں بڑھتے ہیں آف جو سیزن ہے ان کا وہ چل رہا تھا لیکن ان کو بلالیا گیا ہے کیونکہ اب اسرائیل کے پاس فوجی نہیں بچے ہیں ان کے اوپر اتنے جگہوں سے حملے ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ابھی پرسنیل ہے وہ بہت کم ہو چکے ہیں اس لئے انہوں نے ایک قانون بھی پاس کیا حال ہی میں کہ جس کے نتیجے میں جو بھی شخص لڑ سکتا ہے اس کو فوج کے اندر شامل کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے الٹرا اوٹھو ڈوکس جو ہیں ان کو یہودی یہودیوں کی ایک قسم ہے بڑے ہی کٹر قسم کے یہودی ہیں جو کہ سہونیاں کو صحیح نہیں سمجھتی ہیں تو ان کو جو ہے شامل کیا جا رہا تھا اپنی فوج کے اندر جس کے نتیجے میں اسرائیل کے اندر بہت زیادہ احتجاج بھی ہوا ہم نے دیکھا حال ہی میں تو اس قانون کے بعد اب جو ان کے پاس چونکہ فوجی کم پڑ چکے ہیں ایک طرف ایران کی تھریٹ موجود ہے ایک طرف لبنان کی تھریٹ موجود ہے ایک طرف فلسطین کی جو تھریٹ ہے وہ موجود ہے تو اسی کے ساتھ جو اب رشیہ چائنہ اور یہ تمام موالک ہے ان کی تھریٹ بھی موجود ہے اور یمن اور ایراک اور شام کے اندر جو یہ کر رہے ہیں وہاں بھی ان کو بھرپور قسم کا جواب مل رہا ہے تو اب انہوں نے اپنی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی ہیں اور یہاں پر جو فوجی ہیں اپنے وہ مکمل کرنا شروع کر دی ہیں اور یہ جو فوجی آف ڈیوٹی تھے چھوٹیاں منا رہے تھے ان کو بھی بلالیا گیا بھائی آو بھائی اب جنگ شروع ہونے والی ہے کب آو گے جب ہم مٹ جائیں گے تب آو گے تو اب ان کو بھی بلالیا گیا ہے اچھا اب ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے اب کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے اور ایران کا حملہ واپس آنے والا ہے اور پینٹا گون نے یہ اطلاع دے رکھی ہے اور بتا رکھا ہے کہ اسی 18 گھنٹوں کے اندر ایران کا حملہ ہونے والا ہے اب اس میں کتنی صداقت ہے وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایسا کہا ہے میں نہیں کہہ رہا اب ایران کب حملہ کرتا ہے وہ ان کو بتا کر تو نہیں کرنے والا تو اب پینٹا گون نے یہ بتا رکھا ہے اسرائیل کو وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے بہت اہم ہیں تو اب ہم اس کی بات پر یقین نہیں کرتے ہیں لیکن اسرائیل نے کر لیا تو اسرائیل نے اپنی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر رہی ہیں اور اب جو یواب گیلنٹ ہیں اسرائیل کے ڈیفینس منسٹر انہوں نے رات گئے ایک ٹیلی فون کیا جو اپنے ہم منصب بیکھے ہوئے ہیں ان کے یو ایس کے اندر یعنی کہ جو امریکی وزیر دفاع ہیں لیوڈ اوستین ان کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ ہماری جو تحقیق ہے اس کے مطابق جو ایران ہے اس کے اندر ہمیں نقل و حرکت دیکھنے کو ملی ہے جو ان کی ملٹری ہے اور ان کے ہتیار ہیں تو اس سے ہماری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تیاری مکمل ہو چکی ہے تو آپ سے ہماری جو ہے وہ مدد کی اپیل ہے اچھا سننے میں تو یہ بڑی ایک عام سی ٹیلی فونی کال لگ رہی ہے اور ایسی باتیں آپ سنتے رہے ہوں گے لیکن یہ اتنی سادہ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ابھی جو آخری میٹنگ کی تھی اسرائیل نے تو اس کے اندر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر ہماری انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں اور جو امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ دونوں کنفرم کر دیں کہ ایران کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور ایران حملہ کرنے والا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس سے پہلے ہی اس کے اوپر حملہ کر دیں گے اور اب ایسی صورتحال ہے کہ اسرائیل ڈرڈر کر جی رہا ہے تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اس نے اس لئے کنفرم کرنے کے لیے وزیر دفاع نے وزیر دفاع جو امریکی ہے اس کو فون کیا کہ بھائی بتاؤ ہماری اسیسمنٹ کے مطابق تو یہ تیاری ان کی مکمل ہو چکی ہے تو یہ حملہ کبھی بھی کر سکتے ہیں تو اب کیا کرنا ہے تو انہوں نے بھی چونکہ ان کو بھی پینٹا گون نے بتا رکھا ہے کہ حملہ ہونے والا ہے تو انہوں نے بھی جو یو ایس کی سبمرین ہیں اور یو ایس ایس ائرکرافٹس ہیں جو تیارہ بردار بحری جہاز ہیں ان کو بھیج دیا ہے فونی طور پر میڈل ایس پہنچنے کا کہہ دیا ہے اور اب امریکہ سے جو سبمرین سے ہیں جو جنگ کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ اور جو ائرکرافٹس کریئر ہوتے ہیں وہ بھی پہنچائے جا رہے ہیں میڈل ایس کے اندر تو اب یہ جو ہے یہ بھی ممتن ہے ایک صورت یہ بھی نکر رہی ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ پہلے ہی ایران کو جواب دے دے کیونکہ اب جنگ تو ناگزیر ہے ان کو پتا ہے کہ روز روز مرنے سے اچھا ہے ایک ہی دفعہ مر جاؤ اور اب اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جنگ کے اندر چلے جائیں آل اوٹ وار تو لکھی جا چکی ہے اب کوئی صورت نظر نہیں آتا ایک صورت نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ یہ فلسطینی تنظیم کے ساتھ ڈیل کر لیں اور ان کے ساتھ جو سیس فائر والا معاہدہ ہے اس کے اوپر بیٹھیں اور بیٹھ کر یہ جو فلسطین ہے اس کو خالے کر دیں تو اسی صورت میں جو جنگ ہے اور حملہ ایران کا ہے وہ رکھ سکتا ہے اور اس کی جو بات ہے وہ مسعود پزشکیان کر چکے ہیں آلی میں کہ اگر ایسا کرتے ہو تو تمہاری جان بکشی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہوگی ورنہ ہمارا جو حملہ ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں اپنے مزبان امیس منیر کو اور اس چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے اور اگر کوئی ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ سیکشن کی اپشن مجود ہے وہاں پر اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجئے